تیرے دل پہ کیسی گرہ پڑی سبحان اللہ نانی لینہ اللہ دی قسم نانی لینہ تیرے دل پہ کیسی گرہ پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے وہ جو علی کی روح کے چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے خدا کے اس جہاں ملا حسین کا سلام پیش کرو اب جو حسینی ہے جس کا کلمہ حسینی جس کا دین حسینی جس کی ازان حسینی جس کا موزن حسینی جس کی مسجد حسینی مسجد کی آئیت حسینی جس کو لوری دینے والی ماں حسینی جس کا مرشد حسینی وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا حسین صاحب کوئی نہیں حسین صاحب 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 لوگ کی ٹرکاں دے پیچھے ہو دے نمبر ویخ دے نے تو میں پتہ کی ویخ دوں نہ وہ دے پیچھے کو جملہ لکھیا ہوئے تو میں تو دو گھنڈے ہو دیتے لا دنہ وہ دے مسجدی لیبریری تو لکھے اسلامی لیبریری جامعہ مسجد صدیقیہ اور در جامعہ مسجد صدیقیہ دی لیبریری ہے ایتر حضرت عمر دا صدقہ عمر ہے دے جیڑا بندہ ہاتھ چوکے بولے ہو دی عمر لی دعا نہ کرن ویسے نامی عمر بھی ایسا نام ہے ایسا نام ہے جیڑا بندہ حضرت عمرہ فروق میں نہیں مندہ جو دے اندھر میں بیمار وہ تو ٹیلی فون کر کے کہنے پا جی دعا کرے آجے اللہ میری عمر بدائے اور میں کہا چلے آپ پہلے عمر رمانتے لائے یہ حضرت عمر رمان جائیں گا تو چلو دعا دے دنے اللہ سونے آج جیڑا میرے عمر دے نہ آتے حد چکے سبحان اللہ بولے پنجی سال عمر بد جائے حد چکے بول حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ یہ مسجد سدھی کیا کا نہرام المنبر ہے لیکن آبتاؤ مسجد ندی کا المنبر تھا ابو بکر بیٹھے خطوہ دے رہے تھے سامنے ماولہ علیہ ہے ماولہ علیہ کی جھولی میں امام حسنین ہے سہزادے کھڑے کے کہتے ہیں خطوہ بند بند ممبر سے اتر گئے آپ کو نہیں پتا خطوہ ہمارا ہے ممبر ہمارا ہے ازان ہماری ہے کیونکہ رسول اللہ نانا جو ہمارا ہے مولا مشکل کشا کے شاچی چہرے پہ ماتھے پر نجانے کیسے ہی مسکراہت تو بس ہم لیکن بات یاد رکھنا تھوڑا سا بچوں کو سمجھانے کے لئے بچے جو تھے نا شہزادے تھے نے کہا جو پھر سیدنا صدیقی اکبر نے فرمایا نانا یا یلینہ اوہے لڑان آلے ہو اوہ کامدہ لنگر کھانا آلے ہو سن لو سننی ہیں ہم ہم اہلِ بیت کے کیسے نوکر ہیں توجہ رکھنا درہا مہربانی میرے ابو بکر پاک نے یوں اٹھایا موڑیتے سبان اللہ اچھا سیدنا صدیقی اکبر نے بھی موڑے تو صدقے جاؤں نبی پاک نے اٹھایا تے حضور تے قدمین ابو بکر نے سینے تے اسے وقت سے تو میرے فروق نہیں آکھا تھی اللہ کاش میں عمر رہوتا ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا اچھا چیزوں کا بندہ کسے تے موڑے ہاتھے چڑ جائے بچہ میرے موڑے ہاتھے بالو اس پچھا میرے جڑے دونے آتھنے اے نو اتھا پھڑنگے بھی پتر ڈکنا پھڑے اے نو اتھا ٹھوڑے گنا پھڑے اے توجہ رکھنا بھی اتھا ٹھوڑے گنا پھڑے لیکن توجہ رکھنا بھی اے تے کوئی انہوں نے تقریف نہ ہوئے کہ لو کوئی بندہ ٹھنگنڈا جملہ میرا نوڈ نہ کر رہا بھی سوشل ویڈیو دادہ ہو رہے ابو بکر پاک دا ماما تو بالے آتے ہیں اس لئے آج بھی دستار صدیق اکبر کی سلامت ہے بس حسین پاک انہوں نے کندیا جو چکے آئے سیدنا صدیق اکبر نے جو مدینے دیں گلیاں دیں چھ سادا لوکے کندر لوگوں کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں آہ حسین سا کوئی نہیں مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے مائی صاحبہ کے حکم نامہ کے دو اشار اللہ سب کو سلامت رکھے لوگی میری بات سننیجی آپ شایدی کبھلا مرشد بارہ مرتبہ مقاتل کرتا ہوں میں تھوڑا سا ناکس علم کا بندہ ہوں ورنہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں صداد کو بارہ مرتبہ کیونکہ میں تو دور سے حجریہ صد کو بسا دیتا ہوں کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتا میرا تھوڑا نہ لگ جائے میرا موڑا نہ لگ جائے میری کن ہی نہ لگ جائے کیونکہ فقیر کے در پہ بیٹھتا ہوں اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے کیا ہے آنا کون ہے افتخارضی کچھ نہیں ہے مجھے اقبال مہوکہ کو جملہ یاد آگیا کہ اندھا جی رنگ میرا کالا ہوئے نا جی میں میرا کالا ہے مجھے لوگ کہتے محمد اقبال کالا ورنہ لوگ کہتے محمد اقبال بالا لوگ میرا انتظار کیوں کہتے ہیں کیونکہ میں ذکر کرتا ہوں اس کملی والے کا جس کی کملی کا رنگ ہے کالا ہا ہے ہا ہے بے اقبال بہو رحمت اللہ علیہ امارے عبلو جی میرا آخری جملہ سن لو بائید حکم دی تمبیل لیکن توجہ کیا حضرت میسن تمار خجوران دی دکان ملانو مولا اریدہ تیرے تیری مسکرہ اور تو ہی صدنے جاؤں یا میں تیری تو بس انو جان دا یا کاری شاہر صاحب جان دین بسم اللہ صد کے جاؤں باسد صاحب ہے جی ساڑا بھائی ہے تو بجو رکھنا اے جڑا باسد بھائی اندھنا باسد بھائی اے میرے مسلک دے اسے ببر شیر دا پتر ہے یاد رکھنا جی جان دیو کاری محمد رفیو دن سیالوی صاحب یہ اونا دا شداد ہے ساڑا پتیجا لگا لگا میں انو پرانی کیسا گیا تھا کیونکہ نا دیبا جی نا کاری شاہر صاحب میری زندگی دا بڑا عرصہ گدرے ہیں لیکن جڑی کالی یاد رکھنا ہے تو اسی میرے مدینہ شیر دے ساتھی ہو میرے کی کاری شاہر صاحب دے بھی سانجے ساتھی ہو بڑی تو ساڑی خدمت کرنا ہے لیکن انہوں نے مسکر آ کے اٹھیں اس میں لے جدو میں تنویش آرہ کرا اٹھیں ضرور کیونکہ تو ملانگا مولا علیدہ ہیں وہ نیوٹھی نا را لانواز سے باقی چھڑنا ہے لہ جی حضرت امی سنتمار خجوراں دی دکان ملانگا مولا علیدہ خجوراں پہ بیچے تے مولا علی آگئے فرمایے بیشم آج خجوراں میں نا بیچے تاکیہ جینج دا پیر ہونتے پاجی جوبا کوبا لینڈ کرو در بھولا دی امپتی بھائی میں بھی پیر پرست ہوں لیکن صدقے جمع مولا علی ورگا پیر لب کے دل کھانا کی کرا تیری سادگی نے لٹا میرے دل کا یہ جمع کاش کوئی سمجھتا مولا کو سمجھ نہیں سکے آج تک مولا علی کو لوگ لیکن تو بجو یالی سرکار فرمایے دیں خجوراں میں نا بیچا تسی فرمایے ہاں بے تسی بیچو مولا علی خجوراں بیچے بیٹھ گئے میسم تمہارے چلے گئے منگتا منگن والا آیا انہیں دوروں تک آنے کے لہوئی چاس آگئی منگن دی آگے تے مولا کو لو منگ دا اے دکلو میسم کو منگ دے ساں خجوراں مل دیا سن تھوڑیاں آج جیتے مولا بیٹھے میں مزہ آ جائے گا کولا کے کندہ کریں کولا کے کندہ دیں خجوراں بیچ رہے ہو فرمایا لینیاں نے ہاں جی چاہی دیا تھے کنیاں تولاں اے میرا فتی بانا رنگیں انہیں ہاتھ جوڑ کے آنکھیں ہوگئے جیتے توڑ کے دے دے علی نے بغیر توڑ اللہ دے نہ ہاتھ دے دیو فرمایا کنیاں چاہی دیں انہیں کہا کنی کنی بھی گل کوئی نہیں ساری نہیں یہاں علی سرکار نے فرمایا پھر کپڑا بچھا انہیں کپڑا بچھایا مولا علی علیہ السلام نے خجوراں در ٹیر لایا بندہ بڑا سی سیانہ آنا کہا جوہر ساریاں دیر چھڑی ہیں انہیں چکے گا کون اے چکے ذرا میرے موڑے ہاتھ دے رکھو نا آئے آئے یہ جی چاندنے بھان پوریاں خجوراں دے سیرتے رکھی ہیں انہیں پہلا قدم پٹیا بڑے بڑے دکان دار رہی تھے بچھے سویرے کو منگتا آجے انہیں کہتا چلے ہٹا کٹا ہے یہ بڑی نہیں کیتی وہ دکان دار نہیں تھے مولا علیہ فرمایا جا خجوراں بھی لے جا اللہ تیرا پلا بھی کرے یہ خجوراں لے کے چلا گیا میسم تمہارا واپس آئے جدو ایک بھی خجوراں بچی دیکھئی چاہ چڑ گیا دیکھ گئی آجے فرمایا وہ سڑیاں نے کنے دیاں دیتی ہیں کنے کو نہ دیکھو اللہ نے نادی لے گیا اللہ نے نادی لے گیا میں نے بھی دیو گیا فرمایا تینوں کی چاہید ہے خجوراں نہیں چاہیدیاں میں نے تو نوکری چاہیدی کیڑی جڑی یہ تھے دیتی جے جنت میں بھی نوکری عطا کریں گے یعنی شرکار میں سینہ نہ لاکے فرمایا جا میسم جنت دیتی جنت دیتی جنت دیتی باب فرید ناتے ہیت اٹھانا لیو ہیت نیچے نہ رکھنا حضرت میسم تمہار نے کوپے دے ٹوکٹ حدیہ اٹھا گیا کھیا لوگ کو جنت علیدی دے میں بھی علیدہ جنت علیدی حجور کے بولنے جنت علیدی جنت علیدی جنت 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 اچھا کوئی نہ تھا آنکھیں بھی جنت جانا جے پھر آج چکلیں دیو میں انہوں ایک بندہ دے جملہ یاد آ گیا انہوں نے کہا جنے 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 آدھ کھڑا کرے اور سارے ہی کھڑا کر رہا ایک اپندرہ سون دے سونہ سال دہ موڑا انہیں نہیں کھڑا گی تھا انہوں نے کہا تُو نہیں آچ چکدہ ہو کہنا ہماغں کہنے جنے 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 صدقاری ہیں انہوں نے کہنے میرے بلیہ درہ گال سون لو جیتے عقید ہے کہ جنت علیدی ہے دہاچوں کے بولے علیدی کیمروز میں بھائی کیمروز کھوما اس بندے کا اچھا کیچ کر جو ہلالی بڑھ کے کہتا ہے جنت علیدی جنت میں بھی جん evaluation來到 میرا نبی ہے میرا نبی ہے مانسل بھائی کسید نبی ہے میں جنabil بھی بیا کانبی ہے لگی میں جس مسجل سے کھڑا وہ دا حق کا دا کرا عدر ابو بکر صدیق اچھا اسنات نہیں بولے حضرت جسنا کوئی بیماری اٹھ کے چلا جائے جسنات تو سردہ لانو جی چوکلوے خانو ادنہ غرضی کوئی نہیں بیربانی کرنی ہے خانو کالے پیزے تو لینہ سان کی لیکن رکیتے تھے جملہ سن لو مربانی کر کے جو کہ درمیان جو بیٹھا اللہ انہوں حدایت عطا فرمائے اوہ جا کے نا چھوٹھیں مٹھیں سنے نا کتی طریق پڑے عدر سیدنا صدیقی اکبر عدر مولا علی آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے یا علی مبارک ہوئے کیسے گلدی آقا نے فرمایا میرا علی جندت یہ ٹکٹا تقسیم کرے گا اگوی مولا سن مولا ہیں مولا رہیں گے مولا مشکل کشا حاجت روا آنکھ ابو بکر بھرہ آسان تُسان کلیاں اعلان نہیں سنیاں شاہ دیوی کن مٹھے تھے گئے آسان مین نبی پاک دائل سن کے آئے ہیں تُسان کی سنیں حضور نے فرمایا یا علی اوہ بندہ جننچ نہ جائے جیدی ٹکٹو تے مہر میرا ابو بکر نہ لائے ہاں کاری صاحب پانج میں ٹریک ہے ایسیر دے اوہ سے باتواری مائی کبھالے اچھا میں نے سمجھ نہیں سنی وی آئی پی ویزا لگیا کاری صاحب نے پتا ہے انہ آدھا بھی لگ دا رہندا سوڑا بھی لاؤ چھوڑیا اوہ سی پچی تری بندے نائنٹی ٹو چینل دے رانہ عظیم صاحب سے ساری اور جنہوں گے لائے چودری شہد ہو دا نام ساڑھے چار فٹ ہو دا قد پچی تی اوہ دے ہاتھ دے بیجے پاسپورٹ اگے کھڑی سی بی بی ایمیگریشن تے انہوں نے کیا منانتا لالے اور انہوں عربینی سی ہوں دی اگلی بی بی نگلیشنی سی ہوں دی اوہ کہند آئی ایم جرنلسٹ اوہ کہندی جرنل یعنی کہ ساڑھے چار فٹ دا جرنل پاکستان دا سات فٹ دیکھا بھرکی مرکی کمرہ باجوا صاحب ایٹس میں قادر ساڑے پاک آرمیاں دے ایک ایک سونے سونے سپائی دے انہوں نے کہ ایڈا سرا ایڈا سرا جرنل انہوں نے کہا منانتا انہوں نے کہا ایام جرنلسٹ کہنی جرنل انہوں نے کہا لینچ لاغی جاؤ وہ بیلی بھی لگا سا انہوں بھی لانچڑے پنجی دے پنجی بندے لینچ انہوں نے تصدیق کی تھی ٹھپے لگے جدو باہر نکلے ناسی تیفتخار نیزی دے کھانچہ تھرو آگے بس پھر گارس ہون لو تے کاری ساور سفر کرئیے میں نو بیلی پوچھتے ہیں رویا کیوں نہیں ہونے کیوں رویاں ہونے کیوں نہیں رویاں جدو ٹھپا نہیں سی لگا میں کہہ ہونے دلوں دوازی مولا کرم کر کرم کر ہون رویاں اسواستے ہیں اگر اے پانچ فٹ دا شرطہ ٹھپا نہ لاندہ افتخار ازوی نہ مکہ جاندہ نہ مدینہ شریف جاندہ اگر پانچ فٹ دا شرطہ ٹھپا نہ لائے کوئی بھی ائرپورٹوں اندر نہ جائے میرا صدیق اکبر مہر نہ لائے کوئی بھی بندہ جنت میں نہ جائے مولا علی تے مولا علی تے ٹکٹا بڑے دن ٹکٹا بڑے دن صدیق اکبر مولا پہ لیندن مولا علی تے ٹکٹا بڑے دن صدیق اکبر مولا پہ لیندن مولا لواون صدیق کولو میجے نویسا بیا کانویسی ہم چکے بول ملکنتو مولا ملکنتو مولا ملکنتو مولا ملکنتو مولا ملکنتو مولا میں اپنے وقت پہ کمنٹ بھی اگنی جا مانگا میں بڑا آدھی ایس گلدہ اے ویکھلو جدوں تین تے چڑھ دیں ہیں نا تو میں چوک سے دہ ذکر بند کر دیں ہم چکے ملکنتو مولا ملکنتو مولا ملکنتو مولا میرے نبی نے بولا ہر درد کچارا ہے ورد ہمارا میں نوکر تیرا تو مالک میرا میں منگتا تیرا تو مولا میرا تو مرشد میرا تو رہبر میرا تن ہاتھی میرا تن ہاتھی میرا تن ہاتھی میرا ہے چشتی نارا ہے قادری نارا نقش بندی نارا ایک منگتا آیا ہے اللہ دی کسے میں نوک ٹیبل کے اندے نے ٹیبل دیا چار لتا نے اتا چھاڑ ہے پہا ہے میز دے اتا میز پوش پایا ہے ایدی تریفے بیکھ لو ایلو ایلو نوکرے دی ٹوٹی ہے دو جی پا تو پوری ہے این گالے ٹیبلو بیکھن لگ گئے ہو اینوں ایک بڑائی نے بنایا ہے اینوں درخان نے بنایا ہے مینو رحمان نے بنایا ہے سبحانہ مینو تکو لجی آخری شیر سن لو بھائی دے میکہ والے وقت جڑا میرا انتظار نہیں کریا دونہ ہاتھ اچھا کے وہ جڑا نکیب ہندانا بس نکیب ہی ہندائے میں ایدی مزاد نہیں کرنا چاہتا ذرا ہاتھ چکے یہ انتظامیہ کی مجبوری ہے ہاں جی ہوگی جی ہوگی ایدی بچی آجنی ہے ہے تیرا مولا ہے میرا مولا ایک منگتا آیا ایک روٹی دے دے میرے مولا دے دے ایک روٹی دے دے میرا مولا بولا انہوں کمبر دے دے ارے کمبر بولا ہے میرے مولا جو کچھ بھی پڑا ہے وہ اونٹ پہ رکھا میرا مولا بولا انہوں اونٹ ہی دے دے ارے کمبر بولا ہے میرے مولا وہ اونٹ کھڑا ہے کتار کے اندر میرا مولا بولا کتار ہی دے دے دیوانا بولا ہے تیرا مولا اے جن اے جن کھانا ہے نا کیک 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 اے جن اے جن کیک کھانا ہے نا ایک ہی ہے جی کیک ہی ہے نا اللہ اکبر اچھا ویسے میں نے ایک بڑی خوشی ہوئی ہے انہا شکرے نہ ہوتے یلی مولا دا نا نہیں لکھیا میں من گیاں میں من گیاں اگر لکھا ہوتا ہے لی پھر واجدی چھوڑی آجی سن لو ان جدوں کیک کھا دا نا کیک ہاں نا حاجی صاحب جدوں نے کیک کھا دا کیک ستر اٹھا دے لدیا کیک سارا کچھ کھا دا ستر اٹھا دے لدیا کیک کھا دا نا کیک کھا کے کن دا تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے تیرا شکر جیوے شابیر جیوے تیرا اسکر جیوے تیرا اکبر جیوے تیرا غازی جیوے سجاد جیوے اباس جیوے ناروے حیداری شاہلی بہت شکریہ جیوے بہت شکریہ جیوے میں نے اب وہ دیکھو